بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ چپٹر ون ہی ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے مختلف ادوار پڑھے ذرفکار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک کا دور ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت مطالعہ پاکستان کا ہم نے جو آج ٹاپک شروع کرنا ہے سبق نمبر ایک کا وہ ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت اب یہ پاکستان کا جو ایٹمی طاقت بننے کا جو خواب تھا وہ ففٹیز میں سٹارٹ ہو چکا تھا جب ذرفکار علی بھٹو وزیر تھے پیٹرول کے انرجی اور قدرتی وسال کے تب ذرفکار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز شروع کر دیا تھا اور پاکستان کی جو نیوکلئر انرجی کی پروڈکشن کا استعمال کیا گیا اس کے لیے پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا اس کے علاوہ 1971 کی جنگ کے بعد بھارت نے اپنا ایٹمی ہتیار بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع کیا تو پاکستان کو خطرہ لاحق ہو گیا ٹھیک ہے تو بھٹو صاحب نے بہت بڑے پاکستانی سہزانوں سے ملاقاتیں کی اور اس مسئلے کو ڈسکس کیا اس حصے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے ہالنڈ سے پاکستان لائیا گیا تاکہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ نیوکلئر جو ہے پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا سکتے لیکن اس سے پہلے 1962 میں امریکہ نے پانچ میگا وارڈ کا ایٹمی ریسرچ رییکٹر جو ہے وہ پاکستان کیا دیا تھا جسے پی اے آر آر ون کہا جاتا ہے پاکستان اٹومک ریسرچ رییکٹر ٹھیک ہے ریسرچ رییکٹر ون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 62 کے بعد جو ہے ہمارے مشہور سائنستان عشرت عثمانی جو ہے انہوں نے 1965 میں جو ہے انسٹیوشن آف نیوکلر سائنس اینڈ ٹکنالوجی بنایا ٹھیک ہے اور اس ادارے کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ کتنے ہی پاکستانی طلبہ کو فورن میں باہر ملکوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجا تاکہ پاکستان کی جو اٹومک ایڈمی طاقت کا جو خواب ہے وہ پورا کیا جا سکتے ٹھیک ہے اور 1965 کی جنگ کے بعد ذلکار علی بھٹو جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے فرمایا اگر بہارت بم بنا لیتا ہے تو ہمیں چاہے چاہے گھاس کھانا پڑے چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے ٹھیک ہے ہم ایٹم میں ایٹم جو ہے وہ بنا کر رہیں گے یہ ان کا پروگرام تھا اور وہ اس پروگرام میں اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط پایا اور اس بقصد کے تحت انہوں نے کام کیا اس کے علاوہ کینیڈا نے 1971 کے بعد پاکستان کو 137 میگا وارٹ کا ہیوی وارٹر نیوکلئر ریاکٹر جو ہے وہ دیا جو کہ کراچی کے نیوکلئر پاور پلانٹ میں نصب ہے فرانس نے بھی چشمہ کے لیے پلوٹونیم جو سیپریٹر پلانٹ ہے وہ بھی دیا 1976 میں کینیڈا جو ہے وہ پیچھے ہٹا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ 1971 میں بہارت نے جو ہے وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا اپنا ملک بن گیا اور اس نے دھماکہ کیا ٹھیک ہے تو پاکستان کو بھی اس چیز سے کافی خار آئے اور اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے یہ کا شروع کریں گے اس مقصد کے تحت انہوں نے جو ہے پاور پلانٹ جو ہے انہوں نے خریداری کرنا شروع کی فرانس کے ذریعے پلانٹ کی قیمت جو ہے 45 کروڑ تھی لیکن قسطوں میں جو ہے اس کی ادا کیے بہارت روس اور امریکہ جو ہے ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کیوں ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے چنانچہ فرانس نے جو معایدہ ہمارے ساتھ کیا تھا ہمیں پاور پلانٹ دینے کا وہ اس نے معایدہ جو ہے پریشر میں آ کر اس نے ختم کر دیا اس کے بعد جرنل محمد زیالحق نے کے دور حکومت میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیرے نگرانی جو ہے پاکستان کا جو جہری پروگام ہے وہ جاری رہا اور 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورانیم کو افزودہ کرنے کی ٹکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے اس کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا تو جو پاکستان دشمن اناثر تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایف سکسٹین کے ذریعے جو فرانسی سی تیاریں ہیں میراج اور ایف سکسٹین تیاریں جو ان کے ذریعے ایٹمی تیار جو ہے وہ بہارت پر گرا سکتا ہے یا گستعمال کر سکتا ہے اور بہارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے 1989 میں 1989 میں ڈاکٹر عبدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے اب بہارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پرگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا لیکن بہارت نے 1974 میں دماغہ کر کے دنیا کو بتایا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے امریکہ نے تو نظر چورا لے لیکن جب پاکستان نے یہ کام شروع کیا تو اس پر دبار ڈالنے کے لیے پریسٹر ترمیم کا جو ہے وہ انہوں نے شروع کی اس کی پابندیاں لگائیں اور پاکستان کو جو ہے دفاعی معاہدات سے اور ان کو جو امداد دیتے تھے اس کے لیے مکمل طور پر انہوں نے ختم کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 1976 میں ہی عبدالقدیر خان جو ہے وہ کہوٹا ریسرچ لیوبارٹری کے انچارج بنائے گئے تب عبدالقدیر خان نے پلٹونیم کی جگہ یورینیم کو جو ہے وہ انریج کر کے بام بنانے کا اندیا دیا ٹھیک ہے اور اس پروجیکٹ کا جو کوڈ نیم تھا وہ تھا پروجیکٹ سیون زیرو سکس اس پروجیکٹ کا جو کوڈ نیم تھا وہ تھا پروجیکٹ سیون زیرو سکس اسی طریقے سے انیس سو پچاسی میں پریسٹر ترمی وہ آپ کو میں بتا چکی ہوں اسی کی دہائے کے بعد پاکستان کے متعدد کول ٹیسٹ کیے گئے اور ساتھ ساتھ چین سے بھی اپنے تعلقات جو ہے پاکستان نے بنانا شروع کر دیئے اس ایٹم کے حوالے سے ٹھیک ہے اور انیس سو نوے میں چین نے پاکستان کی نیوکلئر بوم کا ٹیسٹ کیا اس کا نام ایونٹ نمبر تھرٹی فائف رکھا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نائنٹی ایک میں بہارت میں بہارتیا جنڈرہ پارٹی جو ہے برسر اقتدار آئی تو انہوں نے بہارت کی برطری کو سکا جمانے کے لیے جو ہے گیارہ مئی سن انیس سو اٹھانوے کو پکران یہ راجستان میں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پانچ ایٹمی دھماکے کیے ظاہر ہے پاکستان کیسے خاموش رہ سکتا تھا امریکہ کی اور بل کلنٹن اس وقت کا ان کا صدر تھا اس کی دباؤ کے باوجود نواز شریف نے باقاعدہ طور پر دھماکوں کے کے لیے امریکہ کو بتا دیا کہ ہم لئے یہ دھماکے کریں گے اور یہ نیشنل ڈیفنس کے لیے ہم کریں گے تو نواز شریف نے حکم دیا کہ دھماکہ کر دیں یہ الفاظ ہے نواز شریف کے انہوں نے حکم دیا کہ دھماکہ کر دیں اور اس کے پانچ کے مقابلے میں سات دھماکے جو ہیں ایٹمی دھماکے اٹھائیس مئی سن انیس سو اٹھانوے کو چاگی کے پہاڑوں پر کیے گئے جو کہ بہارت پر برتری کا ایک اندیا تھا ٹھیک ہے اور پاکستان دنیا کا سات مہ اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا تھا جو ہی چاگی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گنجا پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا اور اٹھائیس مئی سن ان سو اٹھائیس مئی کو یومی تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ جو دوسری قوم تھے فرانس ہو گیا امریکہ ہو گیا یہ لوگ جو انٹی پاکستان تھے انٹی مسلم تھے ان کو یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنا لیتا ہے تو یہ اسلامی بم ہوگا اور مختلف اسلامی ممالک بھی اس کے زیر اثر جو ہے وہ سر اٹھا لیں گے تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے لیکن نواز شریف نے یہ امریکہ کو بتا دیا کہ یہ پرگرام ہمارا نیشنل ڈیفنس کے لیے ہے نہ کہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آج